نموشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقت جن کی عمر 45 پلس ہے ان کے ہاتھ کا بشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر آگے بزنس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا آپ ڈاؤنس ہیں میری زندگی میں پریوارک کوئی سمسے آتی ہے وہ مجھے بتائیے میری صحت کے بارے میں بتائیے آگے کا جیون کیسا رہے گا وہ سب جاننا چاہتے ہیں ان کا ملانک جو ہے وہے تین ہے اگر کسی وقتی کا ملانک اگر تین ہوتا ہے تو اس کا رولنگ لینڈ برسپتی یعنی گروہ ہوتا ہے یہ لوگ بدیمان ہوتے ہیں ساست مہنتی بھی ہوتے ہیں انٹیلیکچول فیلڈ جہاں بدی کا پریوگ ہوتا ہے یہ زیادہ اچھا کرتے ہیں لو میں کنسلٹینسی کی فیلڈ میں فلم ڈریکٹر سکرپٹ رائٹر یہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی طاقت ان کی بدی ہوتی ہے اور ان کی کمجوری ان کا اہنکار ہوتا ہے پیٹ کے روگ انہیں جلدی لگتے ہیں جندگی کا کھل کر مجھا لینا چاہتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی خود ہی موٹیویٹ رہتے ہیں مہتوکانشی ہوتے ہیں اپنی مہتوکانشہ کو پورا بھی کرتے ہیں اور وقتیں تو پربابشالی ہوتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے موٹے ہوتے رہتے ہیں کیچنگ پاور اچھی ہوتی ہے کسی بستان کو ایک باری دیکھ لیں تو بھولتے نہیں ہیں ٹرسٹ برتی ہوتے ہیں وانی اچھی ہوتی ہے خوش مزاز ہوتے ہیں دوسروں کو خوش رکھتے ہیں پڑھائی چھٹ جائے ایک باری تو بڑی مشکل ہوتی ہے دوبارہ پڑھنے میں لیکن نئی نئی سوچ ان کی لائف میں جرور آتی ہے ڈیزائننگ اگر پڑھائی کر لیں تو ڈیزائننگ میں سکشہ میں سفل ہوتے ہیں سرکاری نوکری میں سفل ہوتے ہیں پوجہ پارٹ میں سفل ہوتے ہیں ایمبیشنس بہت ہوتی ہیں اپنی کارے کے بدلت آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہیں لمبی یاترہ کرتے ہیں دھن بھی کماتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں سیوہ بھاوی بھی ہوتے ہیں ویوادوں سے دور رہتے ہیں دھارمک بھی ہوتے ہیں ترک شکتی اچھی ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی کی بات کروں تو ایک چار پانچ چھے اور ساتھ کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی اچھی ہوتی ہے دیکھو ہاتھ کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا پہلے تو میں سب لوگوں کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں بھائی یہ جو پامیسٹری ہیلر کا چینل ہے نا یہ نا ان ماؤنٹس کو آپ جیسے سارے پامریڈر ماؤنٹ پہ نا مرتے رہتے ہیں ماؤنٹ پر اتنا کیوں دھیان دیتے ہو آپ لوگ آپ ایک بس ہے یہ بس ہے مان کے چلیے اس بس پر آپ نے آپ نے مان کے چلو دلی میں آپ نے کسی ایک جگہ پر جانا ہے یہاں سے لے کر ایک پٹی پر لکھا ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کی یہ روٹ نمبر یہ ہے روٹ نمبر یہ ہے سو انڈ سو تین سو بارہ نمبر یہاں سے لے کر یہاں تک جائے گی یہ بس پر ایک فلائٹ پہ جاتے ہیں تو فلائٹ پر بھی یہ چیز لکھی ہوتی ہے لکھی ہوتی ہے تو یہاں پر جتنے بھی سائن ہے نا کوئی پامریڈر ایسا ہے کہ اس ان لائن کی آپ کو کیلکولیشن کر کے دکھا دے وہ کہتا ہے ترقی کرو گے یہ ریکھا آتی ہے تو ترقی کرو گے تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس ریکھا کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے وہ معلوم نہیں ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ چن ہیں اور اس چن پر آپ دھیان سے سمجھنا بھاگ کے ریکھا پر آنے والے چنوں کو کیول کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ پامریڈر کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں بس بھاگ کے ریکھا کی کیلکولیشن آتی ہیں اس کی کیلکولیشن کسی کو آتی ہے ان بزنس کی آتی ہے یہ کب ڈاؤن ہوگا کب بڑھے گا یہ آتی ہے جب نہیں آتی تو پھر کیوں کہتے ہو کہ سر آپ نے ماؤنٹ کے بارے میں نہیں بتایا ماؤنٹ کے بارے میں نہیں بتایا یہاں پر اگر یہ ایک ریکھا کا چن آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دکھائی دے رہی ہیں اب میں اس ہاتھ کو پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان ریکھاؤں کا کیا مطلب ہے لیکن آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کیا کہہ دیا وی ون گیا وی فور وکٹری بنا دیتے ہیں بتاؤ سوندر شاستر میں وکٹری ورڈ کبھی لکھا تھا انگریجی تھی وہاں پر وشنو سیمبل بنا دیتے ہیں کہ وشنو سیمبل ہے وی سے یہ 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 پھر کہیں گے کہ یہ ٹرائیڈنٹ بنا ہوا ہے اسے بھی وشنو سیمبل یہاں پر بھی وشنو سیمبل مطلب آپ ان چیزوں کو کیسے ریپریزنٹ کرتے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کی ان ریخاؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے میں ریخاؤں کو اہمیت دیتا ہوں چنوں کو نہیں دیتا اب دیکھو یہ گروہ پروت ہے ایکچول میں گروہ کا ستان جو ہے نا بہت بڑا ستان دیا گیا ہے یہ پام ریڈر بولتا ہے یہ پام ریڈر بولے گا بہت لیکن اسے نا اس کی کیلکولیشن نکالنے میں نا ایسی کی تیسی ہو جائے گی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی یہ سولہ سال کو ریبریزنٹ کرتا ہے تو کیا سولہ سال سے اس کی کیلکولیشن نہیں ہوگی یہاں سے لے کر یہاں تک کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے وہ جب تیچنگ پامیسٹری میں آؤں گا تو میں بتاؤں گا ابھی ہم بس ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ریکھائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں یہ یہ ریکھائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے پشتینی پشتینی کا کیا مطلب ہوتا ہے پتا جی دادا جی ماتا جی ٹھیک ہے اس ریکھا نے ایک ریکھا نے یہ ایک ریکھا نے یہ اب آپ کیا کہو گے اسے کہو گے کہ سر یہ پشتینی پر ٹچ ہو رہی ہیں یہ دونوں اور یہاں سے ان کا ترقی کا سلسلہ یہ ہے پشتینی یعنی پتا پتا جی کی کہیں نہ کہیں انوالمنٹ رہے گی رہے گی ان کی زندگی کو آگے بڑھا دے کے لئے اچھا سر وہ تو ٹھیک ہے بہت لیکن یہ ریکھائیں آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ اگر ٹرینگل پر یہ بنتا ہے تو وقتی جو ہوتا ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے اگر سیڑھیاں بنتی ہیں تو بیک مارتا ہے جی بیک مارتا ہے تو کیا یہ فارمولا غلط نکلے گا کبھی نہیں نکل سکتا غلط نہیں نکل سکتا کیوں کیونکہ آپ ان کے جیون پہ بھی جب جاؤ گے تھب بھی پاؤ گے کہ ان کی سٹڈی 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 دکت 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 پتا جی آپ ہیلپ کرتے ہوئے ملیں گے ملیں گے ڈیفینٹلی ملیں گے کیوں کیونکہ اس پر آدھار ہو چکا ہے ساری جندگی کا آدھار اس پر ہو چکا ہے اور یہاں سے ترقی کا سلسلہ آگے چلا ہوا ہے پھر آپ کہتے ہو کہ ساری چیزیں کیسے لائف میں بن جاتی ہیں یہ ان کا مطلب اب سمجھ آ رہے ہیں نا اب اس ریکھا نے اس ریکھا کو کٹ دیا یہ ریکھا نے کٹ دیا کر لو سٹڈی کر کے دکھا دو اس ریکھا کے قارن اگر کوئی سٹڈی کر کے دکھا دے سولہ سال کے بعد تو میں میں کہہ دوں کہ ہاں یہ سٹڈی کر سکتے کر ہی نہیں پائیں گے یہ دارک ریکھا ہے اور آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے یہاں پر لائف میں ایک ٹرینگل آیا ہوا ہے اور اس ٹرینگل نے اس کو چھو رکھا ہے کیا یہ ٹائم پیرڈ یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں نکال کے بتاؤ گے کہ یہاں تک یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا چلے گا بیس سال تک بیس سال میں کوئی نہ کوئی یہ اپنا کام کریں گے اب وہ الگ میٹر ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے کیونکہ دارک ریکھا جاری ہے ہردر ریکھا پر انویسمنٹ شو ہو رہی ہے اور وہ پیچھے سے ریکھا آ رہی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے بٹ لیکن یہاں تک ان کے پتا جی سے ریلیٹڈ چیزیں چلتی رہیں گی اور آپ اسے رازنیتی میں ڈال رہے ہو یہاں پہ ٹرینگل آ گیا رازنیتی میں جائیں گے سکوئر بن گیا 32 سے 36 سال تک یہ بائنگ کر لیں گے اپنا گھر بنا لیں گے آپ نے رٹی رٹائی باتیں بولنی شروع کر دی یہاں 32 کیسے آ گیا یہ 32 کیسے آ گیا یہاں پر آپ بتاؤ بہت دکھ ہوتا ہے کہ پامسٹری کی ایسے دھجیاں اڑا دی ہیں جیسے بارڈر پر کھڑا کرتے ہیں کسی آدمی کو یا کسی پولیس والے انکاؤنٹر کرتے ہیں نہتے آدمی پر اور کہتے ہیں کہ بھاگ لے اور دکھا دیں گے دیتے ہیں اور پامسٹری کو چھننی کر دیا بھائی یہاں پر کون سا یہ ملٹیپل پروپٹی کے سائن آگئے ملٹیپل انکم کے سائن آگئے اب کون سے اس والی عمر میں یہ والی عمر میں بھائی ٹرینگل بن رہے تھے ٹرینگل کے یہاں سے ریکھا نکلی ہوئی ہے یہ کمپیٹیپلیٹی دکھا رہی ہے کہ یہ کمپیٹیپلیٹی کیوں اکے کر رکھی ہے پہلے یہ سمجھو کہ کیوں اکے کر آئی ہے زندگی میں ان کی لائف میں کسی سرکاری نوکری کی بات کری جائے ایک وقتی اگر سرکاری نوکری کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو اسے سرکار کی طرف سے پروفٹ ملتا ہے اسے نوکری ملتی ہے لیکن جب کمپیٹیپلیٹی پوری ہے یہ کمپیٹیپلیٹی پوری ہے اس ریکھا کے کارن کمپیٹیپلیٹی پوری ہے تو آگے جا کر ان کو سرکار کی طرف سے کوئی فائدہ ہوگا دیفنیٹلی ہوگا وہ ان کی جیون کی گتی ودیان جے ہوں گی اس نے تو بائیس سال بیس سال کے بعد تو اس نے کام کرنا اپنا چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے لے کر ترقی کا سلسلہ یہ دیفائن کرتا ہے بیس سال یہ والی ریکھاؤں کو اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پیتیس کے بعد اس کا کام یہ کیسے آپ پام سٹری کو سمجھو گے مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ سر جتنی پام پام ریڈرز بیٹھے ہیں ہم خود بن سکتے ہیں دو مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر ہم خود پام ریڈر بن سکتے ہیں لیکن آپ والی پام سٹری ہمیں سیکھنی ہے یہ جیون پر ادھارت ہوتی ہے خلط ہے آپ لوگوں کا سوچ غلط ہے کہ اس دھنگ سے سیکھو گے کبھی نہیں آئے گی تو ان کی لائف میں بھی یہ گتی بھی کمپیٹی بیٹی کو دیکھو کیسے کہ سکتے ہو کہ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں تھوک بچا کر ہوگا ان چیزوں کو دیکھو یہاں تو سٹرگل لکھی ہے دیکھو یہاں پر کیا چل رہے سب گتی بیدیاں گلت چل رہی ہیں لیفٹ ہینڈ پر جاتا ہوں ایک گتی بیدی دکھا دوں گا یہ دیکھو لیفٹ ہینڈ ارے بھائی جب ایک بات بتاؤ اس کی کمپیٹی بیٹی اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہاں پر اس کے ساتھ یہ پوری کی پوری کمپیٹی بیٹی یہاں پر میچ ہو رہی ہے تو آپ کیا کہو گے اور یہاں پر بھی پشتینی چیز بنی ہوئی ہے ایک یہ بنی ہوئی ہے اوپر جا کر ان کی لائف میں 35 کے بعد اگر آپ کیلکولیشن کرتے تو اوپر جا کر ان کو پشتینی کا فائدہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ریکھ آئیں پھر بتاتی ہیں کہ ٹرینگلز کے سامنے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ کمجوری اور یہاں پر ڈاٹ پیچھے سے آتی ہوئی ٹینشن پیتا جی کے قررن ٹینشن بھی ملے گی کیا تھی سر نو سال میں دس سال میں بارہ سال میں یہاں پر کیا چل رہے سر آپ کا فیملی میں کوئی ڈسٹربنس تھی ہاں پیتا جی کے قررن تھی تھوڑا پی لیتے تھے اچھا اچھا سر ایسا تھا کہ یہ والی ریکھا نینا اس ریکھا کو ٹچ کر دیا تھا تو یہاں کے بعد تو آپ نے پڑھائی کرنی ہاں وہ 16 سال تک میں پڑھائی کری تھی اس سے پہلے پہلے دیکھو پڑھائی میں دکت یہ دکت آ رہی ہے یہ پورا دیکھ لو یہ کیا ہے نہیں بس وہ تھا یہ سڑی بن گئی آ فیل ہو جاتا تھا میں بیچ بیچ میں کچھ نہیں ہوتا کمپیٹیبلٹی ہے کوئی اور پارم ریڈر اس کو ٹرینگل بھی کہہ دے گا بہت کچھ کہہ دے گا ٹرینگل بنے ہوا راجنیتی میں پہچا دو ٹھیک اب سمجھو چیزوں کا مطلب اور ریکھا کے ساتھ یہاں پر اس بھاگ کے ریکھا کے ساتھ ٹچ ہونے کی کوشش کر رہی ہے اگر یہ پورا پورا اکے کر دیتے ان کا تو بہت بڑیا کام شروعات میں ہو جاتا تو بھگوان نے کیا کر یہی پر اس کو یہی پر کر دیا چلو ابھی بس ڈائریکٹ کر کر رہے ہیں کہ آپ یہاں تک جب پہنچ ہو گے تب آپ کی پرستت ہم بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنے شروع کرو گے اب دیکھو یہاں پر ہم گئے اس ریکھا کے ساتھ کنیکشن دیکھ لیا یہاں سے کام شروع کر سترہ سال ایفٹ شروع کر میں نے دیکھا یہ والی ریکھا اٹھارہ پر یہاں پر آیا سر اٹھارہ سال میں آپ کے لائف میں کچھ اور گھٹے تو وہ تا وہاں پر کام کر رہے تھے ہاں ہاں مار پٹائی ہوئی تھی کچھ ہوئی تھی اچھ اچھ ٹھیک ٹھیک ہے اب دھیان سے سمجھنا یہاں پر آ رہے ہیں یہاں رکھ رہا اب نیچے کیا ریکھا دکھ رہی ہے پیچھے سے راتی ریکھ ریکھ رہی ہے یہاں سے یعنی یہ سارے کا سارا کیا ہو رہا ہے اپنی لائف میں یہاں سے لے کر یہاں تک کا concern کیا ہے کچھ helping hand بھی مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے یہاں سے مل رہا ہے پتا جی سے مل رہ ہے کوئی نہ concern ضرور نکلے گا ٹھیک اب یہاں پر آئے یہ dark line تھی آگے جا کر اگر اپنا کام کریں گے بھی تو آگے جا کر دیکھتے آئیں گی اس کام میں ٹھیک ہے وہ بند بھی ہو سکتا ہے یہاں پر indicated یہاں پر لگے ہو ہیں ٹھیک اب ہم نے دیکھا کہ ہم اس line پر ایسے گئے ٹیڑی ہو کر ایسے جا رہی ہے نا یہ line ہاں اچھا سر 22 سال میں کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہاں پر کوئی طبیعت خراب یا کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوا تھا اچھا 23 میں سر 23 میں یہ ریکھا نیچے تک آئی ہو یہ نا 23 میں ایسا کیا ہو گیا تھا آپ کی life میں 23 میں بھی میرے ساتھ جو ہے تھوڑا سا غلط ہوا تھا ٹھیک 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 اب دیکھو یہاں پر یہ directly touch نہیں تھی کبھی کام نہیں کریں گے یہ ابھی ان کا کام بنے گا نہیں یہاں پر کیونکہ یہ touch ہو جاتی تو بنوا دیتا ہے یہ ہونا ہی نہیں ہے یہ سیدھا آپ یہاں تک پہنچو کہ 25 اور 26 سال تک یہاں تک یہ تینشن دکھ رہی ہے ٹھیک ہے جاب کی کام سے related چیزیں یہ تینشن یہاں پر رہے گی رہے گی یہ 26 سال تک ٹھیک ہے یہاں رہنی رہنی 27 28 سر 28 سال میں آپ نے اپنا کوئی کام شروع کرا جی میں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا تھا ٹھیک یہاں پر دیکھ رہے ہو یہاں یہ left hand ہے اور آپ کہتے ہو کہ سر آپ کے left hand پکڑتے کوئی اور left hand پکڑتا نہیں تو کیا right hand پہ بھی چیز پڑی ہیں تو یہاں پر یہ 20 سال کا time period ٹھیک ہے یہ جو time period ہے یہ دیکھو یہ 26 سال کا time period ہے یہ time period ہے 28 سال کا ٹھیک 28 پر انہوں نے کام شروع کرا ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی ٹھیک پھر آپ نے لگانا ہے 30 پہ ٹھیک ہے 28 39 30 اب اس والے point کو پکڑنا اس point کو یہ بھاگی رکھا پہ touch ہے یہ compatibility یہ touch ہے یہ والی compatibility اس سے آگے جا رہی ہے تو it means ان کی life میں ابھی یہ جو ریکھائیں تھی یہ کیا کریں گی اثر سر بتانا جرہ آپ کو کیا کریں گے انہیں کوئی نہ کوئی سرکار کی طرف سے کوئی کچھ نہ کچھ ہوگا سر وہ مجھے گورنمنٹ کا پہلا contract ملا تھا آگئی compatibility آگئی سمجھ تو یہ ریکھائیں کیا کرتی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس ڈھنگ سے یہ چل رہی ہیں ریکھائیں ورنہ آپ نہیں سمجھ پاؤگے نہیں سمجھ پاؤگے ان کے calculation بڑی تغری calculation ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے جانا ہے دیکھو آپ یہ ہاتھ یہ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہ پچیس سال ہوتا ہے ایسے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ریکھائیں کہاں پر جا رہی تو جس نے یہ ورہ ٹائم پیرڈ نکال دیا وہ تو آگے جا کر ساری چیزیں اسے سمجھ آ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب 32 اور 33 پر پہنچ دیں ٹھیک ہے دیکھو یہ ٹائم پیرڈ تیس اکتیس 32 اور 33 32 کا کنیکشن 33 کے لگزری لائن کی ریکھا نکل رہی ہے اب اسی کے ساتھ آپ کو سمجھنا ہے پیچھے سے ایک ریکھا نکلی تو یہ کوئی نہ کوئی رشتے آتے ہیں شادی ہوتی ہے اب اسی سے ریلیٹڈ یہ ریکھا ہے 33 پر نکل گئی تو یہاں پر دو چیزیں آپ نے منشن کر کے دینی ہیں 32 پر کوئی نہ کوئی بائنگ بھی ہوگی کیونکہ پر ہوں گی تو ایک رشتوں سے ریلیٹڈ اور ایک بائنگ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے ایک بائنگ سے ریلیٹڈ چیزیں بھی یہاں پر آ جائیں گی تو اب انہوں نے کیا میں نے ان سے کیا دو چیزیں ہوں گی تو انہوں نے کہا سر ایک بائنگ بھی کری تھی اور ایک شادی بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب یہ ریکھا یہاں پر نکلی ہے بیچ میں یہ نکلی ہے 33 سال میں ان کی لائف میں کوئی گھر میں خوشی بھی ہوگی ٹھیک وہ بھی چلو آگے چلتے اچھا جی اب ہم نے یہاں تک پہنچے تھے یہ تھا 32 سال یہ تھا 33 سال یہ تھا 35 سال ہم 35 سال پر آ گئے اس ریکھا نے 35 سال پر کیا کرا سر یہ یہاں پر پھر کچھ ان کی لائف میں پرسنل لائف یعنی جاب یا بزنس سے ریلیٹڈ پلس پوائنٹ ہوا ہے 35 سال پر سر مجھ کو ایک اور اچھا کانٹریکٹ مل گیا تھا دوسری سٹیٹ میں یہاں پر 35 سال تھک تھک اب سمجھو کہ یہ ریکھا یہاں پر 35 یہ 36 تھک اب یہ ریکھا یوں چل رہی ہے اور میں نے جب اس ریکھا کو سمجھا کہ بھائی اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کنیکشن کیوں بنایا ہوا ہے اور یہاں سے ایک ریکھا یوں چلی ہے اور ایک ریکھا اس انڈیکیٹ کر رہی ہے یہاں چیک کرنا پڑے گا مجھے یہاں پر چیزیں صحیح نہیں لگ رہی میں بھاپ کیا تھا کہ اس کے بعد مجھے پرستتیاں صحیح نہیں لگ رہی کیوں کیونکہ چل رہی ہے گھاٹا تو ہوگا پلس اپورچنیٹی بھی ملے کیونکہ اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے گھاٹا بھی ہوگا اور اپورچنیٹی بھی ملے گی تو میں نے کہا یہاں کیا ہوا تھا 37 سال میں سر گھاٹا بہت جبردست ہو گیا تھا ایک اپورچنیٹی مجھے ملی تھی پیرلل ایک کام کی سمجھتے رہنا تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ میرے کو اس والی ریکھا پر بھی ڈاؤٹ ہو گیا تھا کیوں کیونکہ اس ریکھا نے ایکچول میں یہاں پر اپنی گتی ویدی چینج کر دی تھی یہ دیکھو یہ یہاں گتی ویدی موٹا سا بنا کر یہاں کھڑا کر دیا گیا ہے یعنی اس کے بعد کچھ نہ کچھ جرور ہوگا اور ان ریکھاؤں کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے تو میں نے سیتیس میں جرور کچھ دو گتی ویدیاں جرور ہیں جو انڈی کر رہی ہیں کہ ان کی لائف میں ہوگی بتاؤ اس میں بھی پکڑ سکتے ہم اگر آپ کو تھوڑا سا بھی گیان ان چیجوں کا ہے تو میں نے سیتیس میں اس چیجوں کو پکڑ لیا سمجھ رہے دکھاتا ہو یہ دیکھو اب یہیں سے سمجھ گیا تھا کہ یہاں کے بعد کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو اس چیج کو بھاپ گیا تھا بھائی چھتیس کے بعد یہ ریخہ سیتیس پر آ کر کچھ نہ کچھ کروائے گی یہ دیکھو یہ پر یہ والی فوٹوگراف بلکل ٹھیک ہے آپ کو اب سمجھ آ جائے گا دیکھو اس ریخہ نے یہ یہاں سے ایسے مڑی یہ ریخہ ایسے چل رہی ہے اس ریخہ نے اس کو کو ٹچ کرا یعنی اڑتیس میں تو ان کی لائف میں اڑتیس سے لے کر چالیس سال تک کی ٹائم پیرڈ میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھو دھیان سے سمجھ میں نے ان سے ایک چیز کہی تھی میں نے کہ سر میں یہاں پر تین فارملے لگا رہا ہوں کیوں لگا رہا ہوں ایک تو یہ ریکھا یہاں پر ٹچ ہے ٹھیک ہے اٹیس میں ایک تو چیز صحیح ہوئی ہے اٹیس سے لے ٹائم تو ٹھیک آرہ ہے مرے کو اس پر ٹائم میں کوئی جس ڈھنک سے چلنی چاہیے تھی انہوں نے کہ ہیلت ایشو تو نہیں آیا تھا ایسا نہیں کیوں کیونکہ اگر یہ پتلی سی ریکھا یہاں پر دیکھ رہا اگر یہ وہ ریکھا ہے دیکھو کوالیٹی کے اوپر ہوتے نا دیکھو کوالیٹی پر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو یہاں پر کتنی پتلی ہے تو میں اسی بیسس پر کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر کچھ لگ رہا ہے مجھے ابحاص ہو رہا ہے لیکن 38 سے 40 پر میں لکھ دیا کام ٹھیک ہے بائنگ ہے یس میں نے 40 پر بائنگ کری تھی یہ چیز سمجھ آئی جی آگئی اب دھیان سے سمجھ نا یہ والا جو ٹائم پیرڈ جیسے 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 یہاں ختم ہو جائے گا تب تک دیکھتے شروع ہو جائیں گی it means آگے جا کر دیکھتے آئیں گی تو وہ کون سا ٹائم پیرڈ ہوگا وہ ہوگا فورٹی تھری تک اب فورٹی تھری تک تو جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اسے میں نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد ویری سلو کر دوں گا اور میں نے دوسرا کام بھی کہا کہ چالس پہ آپ نے دوسرا کام بھی شروع کرا ہے کوئی سر وہ کیسے پکڑ لیا میں دیکھو اسی ریخہ نے اسی ریخہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنایا ہوا تھا بنایا ہوا تھا میں نے کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی اور کام بھی شروع کیا ہے تو انہوں نے کہا سر یس میں نے ایک کام شروع کیا تھا میں نے کہا وہ پینتالیس تک آتے آتے اتنا سلو ڈاؤن ہو جائے گا اتنا سلو ڈاؤن ہو جائے گا کہ پوچھو مط انہوں نے کہا دو سو آدمی کام کرتے تھے آج دس آدمی کام کر رہے ہیں دس آدمی کام کر رہے ہیں یہ ترتالیس یہ پنتالیس یہاں سے یہ کھرچے کی ریکھائیں اسی ٹائم پیرڈ سے کوئی ہیلتھ ایشوز کچھ نہ کچھ وہ ٹھیک ہے اور یہاں پر اس ریکھا کا touch ہو جانا اس ریکھا کا touch ہو جانا اس ریکھا نے اس ریکھا کا touch کرنا it means میں اب انہیں منع کر رہا ہوں کہ سر کوئی بائنگ مت کرنا اور انہوں نے بائنگ کر بھی لی انہوں نے بائنگ کر بھی لی وہ کیوں کری میں بتاتا ہوں اس کے پیچھے بھی ریزن دیکھو دیکھو یہ لیفٹ ہینڈ ہے ٹھیک ہے اب لیفٹ ہینڈ میں یہ والا جو پوائنٹ ہے نا یہ والا پوائنٹ آپ نے اسے پکڑنا ہے کہ یہ والا پوائنٹ کہاں سے شروع ہوا ہے یہ یہاں سے شروع ہوا ہے یہ ان کا چالیس سال ہے ٹھیک ہے چالیس ٹھیک اکتالیس بیالیس ترتالیس چوالیس پینتالیس ٹھیک یہاں پر آپ دیکھو ایک سکوائر ٹھیک ہے یہاں سے ایک ریخہ لگزری لین کی نکلی اس نے اس کے ساتھ ٹچ کری یہ ریکھہیں یہاں کیوں جا رہے ہیں یہ ریکھہ یہاں جا رہی ہے یہ ریکھہ یہاں جا رہی ہے یہ ریکھہ یہاں جا رہی ہے بھائی یہ کیا چکر ہے میل کا ہاتھ یہ والا ہاتھ جو ایریا ہوتا ہے یہ سسرال پکش ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں جا رہی ہیں یہ ریکھا ہے مڑ مڑ کے انگوٹھے کی طرف مڑ مڑ کے یہاں جا رہی ہیں اٹمیس کوئی نہ کوئی اور یہاں پر سکوئر ایک پرسنل سکوئر یہاں پر وہ بھی یہاں پر ایک انڈیکیشن دکھ رہا ہے تو اٹمیس اس ایریا پر لکسری لائن کی ریکھا ہے کچھ سکوئر کا عباس ہے تو یہاں پر بائنگ بھی ہوگی بائنگ بھی ہوگی پر ریکھائیں صحیح نہیں ہیں میں بائنگ کے لیے نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ مجھے عباس ہو گیا تھا اگر کری تو بکے گا ان کا کوئی نہ کوئی پروپٹی بکے گی اور وہی ٹائم آ رہا ہے وہی ٹائم آ رہا ہے ہوا کیا تھا کیونکہ میں تو یہاں پر چیزوں کو سمجھ جاتا ہوں لیکن چیزیں بگڑتی ہیں اب سمجھتے ہیں یہ چالیس تھا یہ پینتالیس تھا چھالیس سنتالیس میں نے کہا سر یہ تو سلو ڈاؤن چل رہا ہے سر آپ کا یہاں آ کر ویری سلو ڈاؤن ہو جائے گا وہ ایک بزنس تو ویری ویری سلو ہونا ہے اٹ میز میں نے یہاں سے پکڑ کر ان چیزوں کو بتایا تھا آگئی سمجھ کیسے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے آگئی سر ٹھیک لیفٹ ہینڈ ہے اس لیے بتا رہا ہوں ایک ایک گتیویدی پتا لگتی ہے ایک ایک بزنس پتا لگتا ہے ٹھیک اب سنتالیس سال تک تو پرستتیاں ابھی چینج نہیں ہوں گی یہ تو ڈیفینٹلی ہیں کی سنتالیس سال تک تو مجھے نہیں لگ رہا کی چیزیں صحیح چلیں گی وہ سلو ڈاؤن پہ جانا جانا ہے پینتالیس سال تک وہ اور سنتالیس سال تک یہ ریکھا آگے جا کر بلکل ہی ڈیڈ پوزیشن پر پہنچی ہوئی ہے اب سمجھ آئی ان ریکھاں کو کیسے پڑھتے ہیں اب دیکھو یہ تھا ہمارا یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہے یہ سنتالیس سال کا آگے اب میں نے کہا یہ ریکھا آگے سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے نکل رہی ہے it means یہ کہیں نہ کہیں سے نکلتی ہیں یہ ریکھا ہی نکلتی ہیں کوئی نہ کوئی بیمار بھی پڑھتا ہے ٹھیک ہے دیکھو چوالیس پنتالیس سے ہی نکل گئی تھی یہ اور یہ ریکھا ہے ٹھیک ہے تو کوئی نہ کوئی فیملی میمبر بیمار بھی رہے گا ٹھیک anyway سنتالیس آگیا ابھی بھی یہ ریکھا چل رہی ہے ہلکی ہلکی چل رہی ہے expenditure ہو رہے ہیں خرچے ہو رہے ہیں جی ہو رہے ہیں یہ سنتالیس ہو گیا آٹھالیس ہو گیا انینچاس ہو گیا پچاس ہو گیا میں نے پچاس سال دس مہینے تک لکھا ہے کہ پرستتیاں ابھی دھیرے دھیرے بدلیں گی سنتالیس سال کے بعد دھیرے دھیرے اب کیا ہے سنتالیس سال تک ایک property بکے گی definitely بکے گی جب میں نے left hand دیکھ لیا اور وہ ہوا کیا کی انہوں نے ان کا کام کسی بلڈر کے ساتھ انہوں نے جو ہے ترتالیس اور پنتالیس کے بیچ میں کام کر لیا تھا اور میں انہیں منع کر رہا تھا لیکن وہ کام ہو گیا اب بلڈر کہتا ہے فلیٹ لے لو اور اب ان کو پانچ چھے لاکھ روپیا دینا بھی ہے اور وہ بیچیں گے یہ کہہ رہے ہیں میں بیچوں گا تب جا کر partnership میں ہیں میرے پاس پیسہ آئے گا اور وہی بات میں بول رہا تھا کہ بکے گا بکے گا میں چالس سے کہہ رہا تھا کہ چالس پہ ہی مجھے indication ہو گئی تھی اسی ریکھاؤں سے مجھے کچھ نہ کچھ impact یہیں سے سمجھ آ جاتا ہے یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں یہیں سے سمجھ آ جاتا ہے anyway کچھ نہیں ہوتا جب زیادہ ہاتھ دیکھو گے تو پتہ لگ چاہے گا میں deeply جاتا ہوں پس میری ایک سب سے بڑی کمجوری یہی ہے کہ میں بالکل اندر گھس جاتا ہوں پھر لوگ کہتے ہیں کہ سر ریکھا کو ٹیسٹ کر لی ہے mount پہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ارے mount پہ یہی تو ہے mount وہ کیا indicate کر رہے ہیں یہی تو گتی بدیاں تیہ کرتے ہیں یہاں پر آپ کہتے ہو کہ لاسٹ کی ایج میں اگر آپ کی لائف میں یہاں پر یہ یہ بنتا ہے تو آپ گھر بھی ہوتا ہے اسی ٹائم پیرٹ پر گھر بھی بن جاتا ہے وہ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ یہاں اہمیت دیتے ہو اوپر دیتے ہو اوپر پتہ لگتا ہے گھر بن رہا ہے anyway ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہاں کے بعد میں نے کہا تب سے لے کر آپ کی لائف میں چوون سال تک ففٹی فور تک آپ کا کام اچھا رہے گا پھر ففٹی فور سے ففٹی سیون آپ کی جمعہ داریاں یہ ریکھائیں پھر اندر چلی گئی ہیں پھر اندر چلی گئی ہیں ٹھیک ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں بچوں کی طرف سے ریکھائیں یاد رکھنا اتنا گہری گہری ریکھائیں یہ وقتی اپنی لائف میں ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا پیسہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھ الگ طریقے کے ہوتے ہیں الگ طریقے سے پڑھنا چاہیں پر وہ تو راہو ریکھائیں الگ ہوتی ہیں بچ لیکن انفیکٹ یہاں پر چیزیں دکھتی ہیں ٹھیک میں یہ کہہ رہا تھا یہاں پر ایک ریکھائیوں بنی ہے اس ریکھائے نے اس ریکھائے کے ساتھ ٹچ کر رکھا ہے تو یہاں پر بھی ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے اب یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے بھدر ایریا پتا کا ماتا کا ٹھیک ہے یہاں کا تو یعنی ان سے related کچھ فائدہ جرور ہوگا یہ بھی انٹیکیٹ کر رہا ہے ٹھیک شکر disturbed بھی ہے شکر کا اپائے بھی کرنا ہے ٹھیک گروہ disturbed ہے گروہ کا اپائے بھی کرنا ہے پڑھائی میں دکھت دی ترقی میں دکھت دیتا ہے ٹھیک ہے اس کا اپائے بھی کرنا ہے تو دو اپائے تو پکے ہیں اب آگے کا دیکھ لیتے ہیں کہ سر آگے کا بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ اس سے آگے کیسے کیسے چلے گا اس سے آگے دو کٹیگری باندھی ہیں ایک باندھی ہے ہم نے سنتالیس سال سے لے کر پچاس سال دس مہینے یہاں پر آپ دوبارہ سے شروع کرو گے اپنے کام کو یہاں تک پہنچو گے ٹرین اب دھیرے دھیرے چلنی شروع ہو گئی پیسنجر سے آگے اب سپر فاس ٹرین بنے گی وہ بنے گی اکی آون سے چوون ٹھیک ہے یہ اب آپ کی یہاں سے دوڑنی شروع ہو جائے گی چوون سے لے کر ستاون سال تک آپ کے کھرچے بڑھتے رہیں گے یہاں پر اور ایکسپینڈیچر جادہ ہوں گے جمعہ داریاں ستاون پر آپ کی بیٹی سے ریلیٹڈ ایک چیز جرور میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں جمعہ داری پوری جرور کرتے ہوئے مل رہے ہو چاہے اسے بھار بھیجنا ہو یا کہیں کرنا ہو وہ انڈیکیٹ جرور ہو رہا ہے یہ دیکھو پہلے تو آپ نے یہ ہے آپ کا بزنس یہاں تک ٹھیک ہے یہ اس کے بعد آپ کچھ اور چینج کرو گے یہ ہے چوون سال تک ففٹی فور تک یہ ہے ففٹی سیون تک ففٹی سیون کے بعد یہ ریکھا یہاں کیا کر رہے ہیں یعنی ففٹی سیون سے کوئی ایک جمعہ داری جو ہے نا وہ جرور پوری کرتے ہوئے ملو گے وہ ہے بچوں کی ٹھیک ہے تو اب آپ نے اتنا دھیان رکھنا ہے کہ جہاں میں رک رہا ہوں it means ففٹی فور کے بعد کچھ ڈائیورزن جرور آئے گا آپ کے بزنس میں وہاں پر بھی دھیان رکھنا ہے ففٹی فور سے ففٹی سیون پر پھر ففٹی سیون سے سکسٹی ٹو تک آپ اپنی لائف میں یہاں پر بزنس جو ہے وہی کام کرتے ہوئے چلو گے سکسٹی ٹو تک اور سکسٹی ٹو کے بعد سلو ڈاؤن پھر سے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر سے شروع ہو جائے گا سلو ڈاؤن یہ چاہ سمجھ آئی تو ان کو ان ریکھاؤں کو اس ڈھنگ سے بھی پڑا جاتا ہے فیڈبیک دے دیتا ہوں دیکھو سنتالیس سے لے کر آپ کی لائف میں پچاس سال دس مہینے تک آپ کے کام دھیرے دھیرے بڑھیں گے آپ کام کرو گے ٹھیک ہے بڑھیں گے 51 سے لے کے 54 سال تک ٹھیک رہے گا 54 پہ ڈائیورزن لکھا ہے 54.2 سے لے کر 57 سال تک آپ نے ایکسپینڈیچر جادہ ہو رہے ہیں کوئی بھی بزنس بڑے مت کرنا لیکن کام کرتے ہوئے مل رہے ہو 57 سال تک اور 57 سے لے کر جو 62 سال کا جو ٹائم پیرڈ آ رہا ہے یہاں پر اس سے جو 54.2 سے جتنا آپ کے پاس ارننگ ہوگی اس سے تھوڑی کم ملتی ہوئی ملے گی بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں بٹ اوورال آپ کی لائف میں کچھ دو ٹائم ایسے آئیں گے جہاں پر اتار چڑھاو نشجت ہے وہ یہی ٹائم پیرڈ ہے تو یہاں پر بس بچ کے چلنا ہے اتنا ہی کہہ رہا ہوں اور 47 سال تک تو بلکل ادر آپ نے کوئی کام کرا تو ڈیفنیٹلی چیزیں بکھتی ہوئی ملیں گی یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو یہ یہ جو آپ کا ٹائم پیرڈ ہے یہ 33 سال کا ہے ٹھیک ہے 33 34 35 35 میں آپ کو ایک اپورچنٹی ملی تھی ٹھیک ہے دیکھو 36 37 38 38 میں پھر آپ کو آپ کی لائف میں ٹھیک ہوا تھا ٹھیک 49 اور 40 40 پر یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے اس طریقے کا آپ نے پروپرٹی بھی لے لی ٹھیک ہے دیکھو پرستتیاں کہاں پر آپ کی بھاگ کے رکھا دیرے 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 کمجور کرنے شروع کر دیئے اور اس کے بعد یہ جو سائن بنا تھا جب تک یہ سائن نہیں ایکٹیویٹ ہوگا جب تک آپ یہاں نہیں پہنچو گے تب تک پرستتیاں صحیح نہیں جائیں ٹھیک ہے نا تو یہ والا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ سنتالیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ ٹائم پیرڈ جو ہے آپ کا پچاس سال دو مہینے کا تو میں نے کہا پچاس سال دس مہینے کے بعد ایک یہ ریکھا ایک یہ ریکھا اور ایک یہ ریکھا یہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ پچاس سے لے کے چوون اور چوون پر جا کر ڈائیورزن وہ بھی میں نے میں نے منشن کر رکھا ہے اب مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے یہ کوئی چوٹ لگی ہے کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ٹھیک ہے اینیوی کچھ نشان یہاں پر لگ رہا ہے کس چیز کا ہے سمجھ نہیں آئی اینیوی بٹ لیکن پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ ڈائیورزن چوون سے ستاون سال انڈ دن اس کے بعد جو ہے باسٹھ سال تک جو ہے وہ سلو ڈاؤن انڈ اس کے بعد جو ہے کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے آپ نے بیچ میں جمع داریاں اور ساری چیزیں یہاں پر مینشن ہیں انہی چیز کو اس کے ساتھ آپ ریفلیکٹ کر کے دیکھ لو یہ بھی ایک اچھا سائن بنا ہوا ہے تو اٹ لاسٹ آپ کی لائف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پرستتیاں اسی ٹائم پیرڈ پر مولڈ ہوں گی جہاں پر میں بتا رہا ہوں یہ چیز سمجھ آگئی آگئی ایسے ہی اگر آپ ان کی کیلکولیشنز کرتے ہو تب بھی وہی بات لاسٹ دم تک آپ کی میں نے سکسٹی ٹو بولا یس سکسٹی ٹو آپ یہاں جمعہ داری پوری کر رہے ہو کر رہے ہو تو اٹ مینس لاسٹ دم تک آپ نے اپنی لائف میں اس بزنس کو تو کرتے ہی رہنا ہے لیکن بزنس میں اتار چڑھا دو باری جرور آئے گا ایک چوون کے بعد ٹھیک ہے اور ایک آپ کا جو ہے ستہون کے بعد ٹھیک ہے وہاں پر کچھ فلیکچویٹ جرور کرے گا بزنس یہ یاد رکھ لیجے گا اور اس کے بعد تو آپ نے ستہون سے باسٹ کے بعد باسٹ کے بعد تو کوئی کام آپ نے انویسمنٹ بڑی انویسمنٹ تو کرنی نہیں میں آپ کے ہاتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اپائے میں آپ نے شکر کا اپائے لے لیجے گا گروہ کا اپائے لے لیجے گا دو اپائے کر لیجے گا اور ہارٹ کی پرابلم کو تھوڑا سا سیون سے آپ نے دھیان دینا ہے ٹھیک ہے باقی گو کیری آن اور آگے بڑھو ٹھیک ہے یہ ہی آپ کا ہاتھ کا مشیلیشن تھا اگر پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا کمنٹ جو کیجئے گا دھنیواد